کیوٹی بھارت میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں اسلام خان عام آدمی پارٹی کی لگتار جن سبھائیں اور جن سمواد رامپور کی سرزمی پر ہو رہا ہے اس کڑی میں عام آدمی پارٹی میں لوگ بہت تیزی سے شامل ہو رہے ہیں رامپور تھانا کیمری چھتر کے گرام بھٹ پورا تاران میں آج عام آدمی پارٹی کی چوپا لگی جس میں پردیش اپاد دیکش فیصل خان لالا اور زلہ دیکش انسار احمد پہنچے وہیں دوران بھارتی جنتہ پارٹی کو کھری کھوٹی سنائی ساتھ ہی کہا کہ اتر پردیش میں رشوت خوری چرم پر ہے پولیس پر شاہسن جنتہ پر اتحجار کر رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہر مدے پر بپل ہو رہی ہے پردیش اپاد دیکش نے یہ بھی کہا دوہزار بائیس میں اتر پردیش میں آم آدمی پارٹی کی سرکار بنے گی اور بھائٹ پا کوئی سبق سکھانا ہے جو کہ اتر پردیش میں ہر نوجوان بے روزگار گھوم رہا ہے کیونکہ موزی چی نے جو وعدے کر رہے تھے وہ کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا میں ناگرک پترکار ستنام سنگھ کی ریپورٹ موزے پہنے ہیں موزے پہنے ہیں چوپی لگائے ہیں چشمہ لگائے ہیں موبائل خریدہ ہے یا گھر کے لیے ناشتے کا سوان خریدہ ہے کھانا خریدہ ہے پھل خریدے ہیں ہر چیز کے اوپر آپ کا ٹیکس پہلے ہی سرکار نے کٹ لیا ہے ہر وقت یہاں پہ ٹیکس بڑھتا ہے اور آپ کو یہ جان کے تاجوب ہوگا یہ ستر پرسن ٹیکس ایسے لوگوں سے لیا جاتا ہے اور تیس پرسن ٹیکس فیکٹیوں سے آتا ہے کیونکہ تیس پرسن ٹیکس فیکٹیوں اور بڑے دکاندار دیتے ہیں لیکن ستر پرسنٹ اس دیش کی عبادی ہندوستان کی سرکار کو اور اس ستہ پردیش کی سرکار کو ٹیکس دیتی ہے تو اگر یہ لائک بجلی پانی سرک دیتے ہیں اس گول دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لوگ نے دماغ میں بٹھا لوگ یہ آپ کے پر احسان میں کرتے ہیں یہ آپ کا حق ہے اور یہ آپ آنکھوں میں آگ ڈال کر ان سے مانگ سکتے ہیں ان سے چھین سکتے ہیں دیکھئے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھاچپا سرکار سے ہر کوئی دکھی ہے بھاچپا سے پترکار بھی دکھی ہے بھاچپا سے جنتا بھی دکھی ہے بھاچپا سے شاسن پر شاسن کے لوگ بھی دکھی ہیں ڈلی کے اندر بجلی فری ملتی ہے لیکن اتر پردیش میں بجلی کی لوٹ ہوتی ہے ڈلی میں مہیلائیں بسوں میں فری سفر کرتی ہیں بچوں کے پاس اچھے سکول ہیں بہت بہترین اسپتال ہیں لیکن آج اتر پردیش کی بدحالی یہ ہے کہ ازادی کے ستر سال بیٹنے کے باوجود اتر پردیش کے اندر مول بھوت سوویدھاؤں کے لیے لوگ ادھکاریوں کے دفتروں کے چکر کاٹتے ہیں اور ان کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے اس لیے آج آج آم آدمی پارٹی نے اتر پردیش کے اندر آغاس کیا ہے ابھی زلہ پنچائت کے چناؤں میں آم آدمی پارٹی شروعات کر رہی ہے بہت سارے ہمارے پرتیاشی جنپدرامپور سے اور اتر پردیش کے الگ الگ شہروں سے چنہد کیے گئے ہیں جلدی ان کی سوچی پارٹی کی طرف سے ادھکارک طور پر گھوشت کی جائے گی اس کے بعد آم آدمی پارٹی اتر پردیش کے اندر دو ہزار بائیس زدان سبا کا چناؤں لڑے گی اور مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے دو ہزار تیرہ میں دلی کے لوگوں نے وہاں بدلاؤ کیا تھا تو ان کو بہترین سو بدھائے آم آدمی